پاکستانی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت نے لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں بلوچستان میں خیبر پختونخواہ میں ہر جگہ افواج پاکستان سے جک جہتی کے لیے ریلیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کیونکہ ساری زندگی میں نے ہیومن رائٹس کے لیے فائٹ کیا ہے چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پیلستائن میں ہو رہی ہو یا کشمیر میں ہو رہی ہو افغانستان میں ہو رہی ہو اراک میں ہو رہی ہو میرا ماضی گواہ ہے کہ میں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں میں ہمیشہ غریبوں کے لیے میں نے اپنی جنگ جو ہے وہ جو ہے لڑی ہے تو جو لوگ گناہگار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے جو لوگ گناہگار نہیں ہیں جو لوگ انو سینٹ ہیں جو اس جلاو گراؤں میں ملوث تھے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے جب پاکستان تحریک انصاف میں تھے آپ بڑا جمہوری اقدار کی ہمیشہ بات کرتے تھے نیپوٹیزم کی ہمیشہ بات کرتے تھے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ مون کو آپ نے اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہاں پر سارے آپس میں جو ہے وہ ایک ہی گھر کے اندر سارے ہوتے بندے ہوتے ہیں ابھی آپ جس سماعت کے اندر ہے یہاں پر بھی صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے میں تھوڑا سا اس پر وضاحت کر دوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوتا ہوں جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں پورا پاکستان جاتا ہے کہ جب محترمہ بن نظیر بٹو شہید اگزائل میں تھی تو میں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے دن رات جدو جہد کی یورپ تک میمبرزہ پارلیمنٹ تک میں نے زیاء الحق کے خلاف برپور کمپین جو ہے وہ چلائی اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب جب ڈیفیکلٹی میں تھے تو میں نے ان کا بھی حالانکہ جنرل مشرف صاحب بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے تو جب مارشاللہ آیا تھا تو میں ریکویسٹ کر کے سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو اسلام آباد میں ملا تھا جب کہ میرا پہلا آدمی تھا جو ان سے ملا تھا اس کے بعد اقتدار میں آئے میں نے پاکستان مسلم لیگ لون کو اس وقت چھوڑا جب عروج پہ تھی اور تحریک انصاف جو تھی بالکل دھرمہ نقام ہو گیا تھا اور کوئی ان کی کامیابی کے حساب نظر نہیں آگا لیکن ایک ہوپ تھی کہ ملک میں نیا پاکستان بنانا ہے ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے دائی اور بچوں کو سکولوں میں لے کے جانا ہے انصاف کا نظام لینا ہے بلدیات کو مضبوط بنانا ہے پارٹی کو اس طرح بنانا ہے جس طرح یورپ میں ہیں تو میرا خیال تھا کیونکہ خان صاحب نے بہت زیادہ عرصہ یورپ میں گزارا ہے تو ہم اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم اس ملک کو ایک ایسا ملک بنا سکیں گے جس کا خواب قید عظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا لیکن وہ خواب پورے نہیں ہوئے تو اس وقت جب میں اقتدار میں بھی تھا تو اس وقت بھی میں کریٹی سائز کرتا تھا پھر میں نے یہ جماعت بھی اس وقت چھوڑی جب پیک پہ تھی اور چوری شجاہ سین صاحب کے ساتھ میں اس وقت شامل ہوا ہوں جب دس ایم پی اے ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے پرویز علائی چھوڑ کے جا چکے تھے کامل آگا چھوڑ کے جا چکے تھے لیکن جو آپ نے ورحصت کے لحاظ سے بات کیا وہ میں یہاں کرک کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی مجھے ایک جماعت بتا دیں جس نے کسی فیملی کے باہر کے شخص کو پاکستان کا چیف آرگنائیزر اپنی پارٹی کا بنایا ہو پنجاب کا مجھے صدر بنایا اگر چودی شجاہ سین فیملی پولیٹکس پہ بلیو کرتے تو کیا مسئلہ تھا ایک بیٹے کو وہ چیف آرگنائیزر پاکستان بنا دیتے دوسرے بیٹے کو پنجاب کا صدر بناتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی خاندان نے اپنے لیڈرشپ جو ہے وہ کسی باہر منتقل کی جو سب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں آپ ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عمران خان بھی پرکی مشکل میں آ چکے ہیں لوگوں کا ساتھ چھوڑے ہیں سیاست پر سواریہ نشان لگی دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی پارٹی پر پابندی لگائے میں پہلا پولیٹیشن ہوں جس نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس پر پابندی جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے میں تو بریڈش نیشنل پارٹی جس نے میرے مقابل میں الیکشن لڑا تھا جو کہتی تھی کہ تمام جو پاکستانی ہیں ان کے کاروبار پر قبضے کا لینے چاہیے اور ان کو ملک سے باہر نکالنا چاہیے بلکہ بریڈش نیشنل پارٹی میں یہ بھی لکھا تھا کہ کلال دی مسلم اور سٹارٹ ویڈ محمد سرور تو اس کے باوجود میں نے ان پہ پابندی کی حمایت نہیں کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جائز بات ہوگی میں اس کی حمایت کروں گا جو جائز نہیں ہوگی اس کی حمایت نہیں کروں گا جب آپ کے بارے میں یہ ایک تاثر بن رہا ہے پتہ نہیں صحیح یا غلط ہے آپ کو اسی توسی کر لیں کہ جب آپ یورپ میں تھے آپ کا انداز سیاست اور تھا جب سے آپ پاکستان میں آیا ہیں نہ آپ کسی اپنی مرضی سے کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں نہ اپنی مرضی سے کسی جماعت کو چھوڑتے ہیں کوئی ہے جو آپ کی تارے ہی لاتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں مسلم لیگ نون کا انہوں نے مجھے گوونر بنایا تھا تو اس وقت تو تارے میرا خیال آپ بھی مانتے ہیں نہیں ہوں گی اس کے بعد میں نے نون کو چھوڑا میں آپ کو بالکل بڑے یقین اور وسوق سے کہتا ہوں کہ مجھے کسی نے نون کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا اور اب آپ آتکال نے تحریک انصاف کی یہ بھی میں بتا دوں کہ جب میرا کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا تھا تو جو کیا ان کو کئی نام ہیں میں اس کو کیا سربل شمندی چلو کہتا وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پانچ سال اور دینے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے میں اپنی مرضی اپنی خود کرتا ہوں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں میں کمپلیکیٹر بھی کال لاؤں کیا چودری پرویز علائی کے لیے راستے مسلم لیگ کاف نے بند کر دیئے ہیں یا کوئی چانس ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میرا خیال اس کا جواب شافظ صاحب دیں تو بہتر جی میرا خیال دیں یہ کوئی فیملی میں نہیں انٹرفیہ کرنا چاہیے خاندانی طور پر یہ آپ کا سوال ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ خاندانی طور پر اگر وہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم مگر جہاں سیاسی بات ہے اگر وہ چھوڑتے ہیں دیسائیڈ کرتے ہیں کہ پی ٹی اے چھوڑنی ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان کے لیے کہ وہ اپنی کے لیے دا سپریٹ جماعت بنائے وہ زیادہ بہتر ہوئے گا سرور صاحب یہ فرمائیے گا بہتر تو یہی ہے بڑے دورے بھی کیے پچابر کے بھی تنویر علیہ السلام کو آپ لے کے آئے چوڑت صاحب سے ملوایا وہ آپ کے ہاتھ بھی نہیں آئے آج وہ جاگی تو ہی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ چودری تنویر علیہ السلام صاحب ہمارے دیئے قابل احترام ہے ان کے ساتھ ہمارا پرانی توسطی ہے تو وہ چودری شجاہ صاحب سے ملانے کے لیے میں لے کے آیا تھا اور چودری شجاہ صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس سولہ سترہ جو ہیں وہ ممبرز ہیں جو عزاد کشمیر اسیمبلی میں اور دس پندرہ ایمین ایم پی ایز ہیں پنجاب میں تو چودری صاحب ہم سے زیادہ مچور سیاستدان ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی پھر اگر آپ کے پاس اتنے ہیں تو پھر ہماری خواہش ہے کہ ان سب کو آپ ساتھ لے کے ہیں تو مجھے تو اس تک کی پتا کل بھی ہمارے ساتھ تھے کابو نہیں آیا نہیں نہیں کابو ہم نے کسی کو کسی کو کابو کرنے کا ہمارا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں تو میڈیا کے ساتھ یہ بہت ضروری بات ہے کہ میرا ٹارکٹ جو ہے قطن یہ جو ہیں صرف الیکٹیبل نہیں ہے دیکھیں جو الیکٹیبل ہیں یہ ایک فلسفہ ہے یہ الیکٹیبل اس لیے الیکٹیبل ہیں کہ یہ ہوا آپ کا رخ دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی عمران کان کے ساتھ ان کو کی محبت تھی یہ کسی محبت میں نہیں آئے تھے اس لیے آئے تھے کہ پارٹی کا بورڈ تھا اور ان کو پتا تھا کچھ ہمارا بورڈ شامل ہو جائے گا اور یہ اور یہ الیکٹیبل اسی لیے ہیں کہ کبھی آپ پوزیشن میں نہیں رہے جب آپ پوزیشن میں رہتے ہیں تو پھر نہ تھانے دار آپ کی بات سنتا ہے نہ دوسرا سنتا ہے جس طریقے سے آج کل ہماری کوئی نہیں سن رہا ہے تو سوی صاحب آپ کے پاس کیسے مقابلہ کریں گے یہ جسی پسنائٹی ہے سوی صاحب کیسے مقابلہ کریں گے کہ ایک پاس سے بری بری ایٹی ایمز ہیں ارور پہ ان کی بوریوں میں پڑے ہیں بولیاں لگاتے ہیں اور دوسری جانی پاکستان مسلم لیگ کیا ایجنڈا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں بات سنتا ہے بات یہ ہے کہ جو پیسے کی بوریاں ہیں وہ تو اس وقت بھی تھیں جب پچیس لوگ چھوڑ کے مسلم لیگ نون کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا پچیس لوگ جو ہیں اپنا کریئر ختم کر کے جو ازاد جیت کر جو ازاد جیت کر وہ آئے تھے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور انہوں نے حمزہ شباز کو سپورٹ کیا تھا ان کا مستقبل بوریاں نہیں بچا سکتی ایک بات ذہن میں لکھ لیں کہ لوگ جو ہیں موقع پرستوں کو پسند نہیں کرتے یہ بات میری آج نوٹ کر لے سارا میڈیا دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہے کلیکٹر بل آئیں گے جہاں جائیں گے وہ جیت جائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے میرا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کا نوجوان ہے میرا ٹارگٹ ہے پاکستان کا کسان ہے پاکستان کا مزدور ہے اور پاکستان کا ایڈوکیشنسٹ ہے اور میرا جو مین مقصد ہے میں ایکسپرٹیز اکٹھے کر رہا ہوں میں لوگ جو ہیں انرجی میں جن کے پاس تجربہ ہے وہ ٹیم بنا رہا ہوں جن کے پاس لیگر ریفارمز تجربہ ہے وہ ٹیم بنا رہا ہوں جن کے پاس ایڈوکیشن میں تجربہ ہے ایک میں ملک کے لوگوں کو ایک پروگرام دینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں بلیو کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجدی بھی ہے اور میرے پاس پارٹی کے میں ہیرے جو ہیں چن چن کے لارہا ہوں میں نے بالکل یہ نہیں ہے کہ میرے دروازے کھلے ہیں کہ جو پیسہ اور میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ ایک شخص اگر پاکستان تحریک انصاف میں ہے تو وہ کرپت ہے میرے ساتھ آئے تو واشنگ مشین میں آکے نیک ہو جاتا ہے جو کرپت ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے چاہے وہ کسی جماعت میں جائے چھوڑے جو مرضی کرے یہ یہ اسی چیز نے ہمیں تباہ کیا ہے اس ملک کو جو آپ نے آپ سے لوگا پہلے آپ نے نہیں دیا تھا اس وقت جو سیاسی الائنمنٹ ہو رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں میں ایک طرف تریل گروپ ہے اور مسلمی قنون بھی کوشش کر رہی ہے آپ اور سلمی کاف اور پیپرز پارٹی ایک طرف چوزنی شجاست جیسے سینئر تریل پولیٹیشن ہے ایک طرف زرداری صاحب جیسے تو آئندہ انتخاب میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ دونوں سینئر پولیٹیشن اکٹھے ہو کر الیکشن میں اتحاد بنائیں گے دیکھیں کل چونکہ میں میٹنگ میں موجود تھا اور زرداری صاحب بہت زیادہ احترام کرتے ہیں چوری شجاست صاحب کا اور لیکن کوئی کسی قسم کے اتحاد یا سیٹ ارجسمنٹ پہ ابھی تک کوئی بات نہیں تینک